ہمارا چیلنج اپوزیشن نہیں مہنگائی ہے مہنگائی دنیا بھر میں بڑی اثر یہاں بھی پڑا کیا اس کے ذمہ دار ہم ہیں جی ڈی پی کی شراب بڑھ رہی ہے مگر اپوزیشن کبھی اس کی تاریخ نہیں کرے گی شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی سے خطاب کہا ہمارے پہلے دو سال استحقام دوسرا ریکاوری اور چوتھا سال خوشحال پاکستان کا سال ہوگا ہم کمزوریوں کا اطراف کر رہی ہیں تو اپوزیشن بھی کرے شاہ محمود قریشی نے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے شہباز شریف اور بلاول کو لکھے خطوط کا ذکر بھی کیا بولے مذبت جواب دو نہ دو خط پڑتو لو اس دوران شور شرابہ ہو گیا آپ ہمیں معیشت کی ترقی کی باتیں نہ سنائیں ہمیں کرونا کے اثرات نہ دکھائیں احسان اقبال کا جواب کہا کرونا کے اثرات کیا صرف ہم پر پڑے بھارت پر نہیں پڑے مباحثہ کر لیں معیشت ہم نے ٹھیک کی آپ نے ٹھیک کی اگر معیشت آپ نے ٹھیک کر لی تو پھر پاکستان مہنگا ترین ملک کیوں ہیں آج پھر صدارتی نظام کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں صدارتی نظام نے ملک کو دو لخت کروا دیا جو وزیر ملک کو کیس نہیں دے سکے وہ معیشت کیا چلائیں گے شریف ڈاکٹرائن کے تحت عدلیہ کے خلاف سازش کا آغاز ہو چکا ہے شہسات اکبر کہتے ہیں شریف ڈاکٹرائن ہے کہ ججز خریدو یا عدالتوں پر حملہ کر دو مریم نواز کیس پر فیصلے کی بات ہوئی تو ساکب نصار کی ایک چربہ آڈیو سامنے آئی آڈیو کے بعد رانہ شمیم کا حلف نامہ آیا اور بڑے اخبار میں چھپ گیا شریف ڈاکٹرائن کا وقت اب گزر چکا ہے کراچی میں لیاری گینگ بار ختم نہیں ہوئی کمانڈرز بیرون ملک سے سرگرم ہے استاد تاجو ساؤت افریقہ لیاری نای آباد کا وسیع اللہ لاکھوں بیرون ملک سے رمضان پٹنی کے ذریعے نیٹ ورک چلانے میں مصروف رمضان پٹنی منشیات فروشی شورٹ ٹرم کیڈناپنگ میں ملاویز ظاہر شوٹر بھی بیرون ملک سے رو فنڈنگ کے ذریعے ایکٹیو جمشید روڈ پر مفتی عبداللہ پر حملہ کروایا گینگ بار کمانڈرز احمد علی مکسی آیا زہری بھی مفروری میں سرگرم کرونا کے پھیلاو کے پیشن ازار پنچاب بھر کی جیلوں میں بوسٹر ڈوز لگانے کی ہدایت قیدیوں اور تمام عملے کو بوسٹر لگائے جائیں گے نسی او سی کے ایسو پیس پر بھی عمل درامت کا نوٹیفکیشن جاری اور کرونا دنیا بھر میں اثر انداز ہو رہا ہے ہم نے بھر پور تیاری کی ہے پوری کوشش ہے کہ پی ایس ایل جاری رکھیں پی سی بی کے چیف ایگزیکیٹیو سلمان نصیر پرعظم کہا کھلاڑیوں پروڈکشن کرو اور سٹاف کا بیک اپ موجود ہے کرونا زیادہ پھیلا تو ایک ہفتے کا وقفہ لیں گے کھلاڑیوں کو چارٹر فلائٹ کے ذریعے لاہور لے جائیں گے